ہلو دوستوں تو دوستوں آپ نے گول فس رکھنے کا تو سوق جرور کیا ہوگا اور آپ ایکوئریم ہو وشتے تو آپ نے گول فس کبھی رہا کبھی تو رکھی ہوگیا پھر آپ نے رکھنے کی چاہ رکھی ہوگی جیسے گی گول فس کافی صندر مشلی ہوتی ہے کافی اٹریکٹیو کافی طریقے کی آتی ہے جیسے گی رانچو گول فس اور انڈا گول فس رویکن گول فس اور سواب گن تو دوستوں آپ نے یہ تو جرور ہی زنا ہوگا کہ گول فس کو ہمیں گول فس کی کمیونیٹی میں ہی رکھنا چاہیے کیونکہ وہ کافی زیادہ سوفٹ فیسج ہوتی ہو وہ چھوٹے سائز فیڈر فیسج کے بھی طور پر استعمال ہوتی ہے لیکن یہ دیکھنے میں کافی زندر لگتی ہے لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ گول فس کو جب کوئی بیباری لگتی ہے تو اسے ٹھیک کرنا کافی آسان نہیں ہوتا بہت دکت ہوتی ہیں اور زیادہ تر تو مشلیاں بیماری انہی سے مر جاتی ہیں اور زندہ نہیں رہ پاتی ہیں تو آج میں اس دی کے اوپر بات کرنے والا ہوں جیسے کی انجل فس آپ نے سنا ہوگا گول فس وغیرہ کے ساتھ بلکل نہیں رکھنی چاہیے لیکن آج میں آپ کو اس کے کچھ فائدے بھی بتاؤں گا نقصان بھی بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کو اپنے جو آج کا ٹاپک ہے وہ تو سرو کرتے ہیں تو دوستوں اب آپ سوچ رہوں گے کی گول فس انجل فس کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ گول فس مر جائے گی لیکن اگر آپ کی مچھلی کے اگر آپ کی گول فس کے یا پھر آپ کی سووامگن فس کے یا پھر ایسی بک سائز کی فیسج کے فنگس لگا ہوا ہے یا پھر لائس لگا ہوا ہے تو آپ کے لئے انجل فس اس کے ساتھ رگنا بہتی جیزا فائدے مند ہو سکتا ہے لیکن کچھ ہی سمیہ کے لئے تو ایسا کیوں 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 کی جو گول فس کے جب فنگس یا پھر لائس وغیرہ لگتا ہے تو اسے کتنی بھی آپ دوائی ٹریٹمنٹ دے لیں اگر آپ نے ٹائم سے دیا تو تو فس کے بچنے کے چانسے جھیں واننا آپ کی فس ڈائی ہو جائے گی تو اگر آپ اس کے ساتھ انجل رکھیں گے تو وہ بیش ٹریٹمنٹ کے طریقے سے کام کرے گی کیوں کی وہ اس کے فنس وغیرہ کو نوچتی ہو ساتھی میں جو اس کے اوپر فنگس ہوتی ہے پھر اس کے اوپر جو لائس وغیرہ ہوتی ہے فس کے اوپر وہ اسے نوچ کے کھا جاتی ہے اور اس سے آپ کی انجل فس کو کوئی بھی دکت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اسے کھا رہی ہے وہ ڈائیجیسٹ ہو جائے گا اس کے پیٹ میں وہ اس کی سکن کے اوپر ٹرانسور نہیں ہوگا اور آپ یقین مانیے اتنی جلدی آپ کی فس ٹریٹ ہوگی لیکن اس کے یہ تو فائدے ہیں کہ آپ کی لائس وغیرہ اور آپ کی جو فنگس وغیرہ اسے انجل فس فٹاک سے ختم کر دے گی لیکن ساتھی میں آپ کو انجل فس اس کے ساتھ زیادہ ٹائم تک رکھنے کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں وہ یہ جب آپ کی فنگس وغیرہ ختم ہو جائے گی تو وہ فنس کو نوچے گی سیدھے سیدھے ہو فنس دیرے دیرے نوچتے نوچتے وہ آنکھ کو بھی نوچ سکتے ہیں اس سے فس ایریٹیٹ ہو کے آپ کی مر جائے گی اور فس بہتی زیادہ دیرے دیرے دکت میں مرے گی وہ ایک دم سے بھی نہیں مرتی ہے اور وہ اسٹریس میں آکے مر جائے سکتی ہے لیکن اگر آپ کی مچھلی کے فنگس ہے یا لائس ہے تو آپ کو جرور اس کے ساتھ انجل فس بہت زیادہ فائدے مند کرے گی کو کی انجل فس ایسی فس ہے جس کا کی جو فیس ہے وہ نپ کی سیپ کا سا ہوتا ہے تو وہ صرف تھوڑا ہی بیچ کو نپ کر پاتی ہے جس سے کی فس کو زیادہ دکت نہیں ہوتی ہے وہ دیرے سے جو فنگس وغیرہ ہوتی ہے وہ نپ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ بڑی بچھلی رکھیں گے کوئی اور تو وہ پوری مشلی کو مار دے گی کی ایک دم کر رہے سے سب فس وغیرہ کو نوچ دے اب آپ کو یہ سن دے کے بعد ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ کی کوئی فس کے فنگس وغیرہ لگ گئی تو آپ بنا ٹریٹمنٹ کے آپ نے ٹرٹل چھوڑ دیا اس فس کے ساتھ ایسا بالکل مت کیجئے ٹرٹل سیدھے سیدھے اس کی آئی کو یا اسے افیک کر کے اسے مار دے گا اسکن بھی نوچ لے گا میرا جو ٹرٹل ہے وہ ابھی تھوڑا بہت کبھی کوا نوچتا ہے میں بھی اسے سیپریٹ کرنے والا ہوں جلد ہی تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ ٹرٹل وغیرہ رکھ دیں اس کے ساتھ میں اور بھی کوئی فس کے ساتھ میں آپ ٹرٹل کو مت رکھیں ایک دم سیپریٹ لی رکھیں تو آج کی ویڈیو بھی لے اتنا ہی تھنکس فور ووچنگ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بولنا